ہلو فرینڈز اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریاں سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں شملہ مرچ کیمہ کی ریسپی جو کہ میری امی کی سپیشل ریسپی ہے اور سنڈے سپیشل ریسپی ہے آئے چلیں ریسپی کی طرف آتے ہیں اور بہت ہی آسان اور کوئی ایک سی جھٹ پڑ بننے والی یہ دش ہے اچھا جی یہاں پہ شملہ مرچ کو اچھی طریقے سے دھو کے واش کر لیا تھا اب یہاں پہ یہ میری امی جو ہے وہ اس طریقے سے بناتی ہے وہ ہی میں ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں یہاں انہوں نے پیاز کو فرائے کر لیا تھا اور ٹیمارٹر کو پیاز فرائے کرنے کے ساتھ پیس لیا تھا تو یہ اس طرح پیسٹ ہو گیا تھا اب اس میں انہوں نے ایک کھانے کا چمچ لال پیسی ہوئی مرچ آدھے کھانے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا آدھا کھانے کا چمچ پیسی ہوئی حلدی دال دی تھی یہی پیاز اور ٹیمارٹر کے پیسٹ میں اچھا جی یہاں پہ ایک پین میں تیل لیا اس میں زیرہ کڑکڑایا فرائے کیا اور جو یہ پیاز اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے یہ اس میں دال کے اچھی طریقے سے بھنائی کریں گی اگر آپ پیاز فرائے کرے بغیر کچھی پیاز اور ٹیمارٹر کا پیسٹ بنانا چاہتے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ اس اسٹیج پہ نمک ایٹ کر لیا ہے بھنائی کی دورانی اور بھنائی کر دی جائیں گی اب اور گرام مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور وہ بھی ہاف ٹی سپون اچھا جی یہاں پہ آدھا کلو کیمہ ہے وہ بھی بیف کا ہے آپ چکن مٹن وغیرہ کا بھی لے سکتے ہیں اور سیم ریسیپی فالو کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کریں گی کہ یہ سب مسالے اور کیمہ ایک جان ہو جائے اور اتنا پکائیں گے کہ تیل اوپر آ جائے اچھا فرینڈز یہاں پر کیمہ آپ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن گل چکا ہے اتنا پکایا ہے اس کو اب اس سٹیچ پر اس میں شملا مرچ کٹ کر کے دال دی ہے آپ لوگ جس طرح آپ کو پسند ہے اس کوائر میں لمبی لمبی یا چھٹی چھٹی سی جیسے بھی آپ کو پسند ہے آپ اس طرح اس کو کٹ کے دال سکتے ہیں یا ثابت بھی دال سکتے ہیں آپ جو ٹھاٹی پرسن نہیں گلی تھی وہ تھوڑا پانی دال کے شملا مرچ اور کیمہ کو ایک ساتھ گلائے تاکہ وہ تھوڑی سی گل جائے اور مدھم مدھم سی ہو جائے کرسپینس ختم نہ ہو بس اینڈ میں اس پہ ہر مرچم ہر ادنیا پودینہ وغیرہ دال کے گانش کیا ہے یہ اتنی آسان اور کوئی ریسپی ہے پلیس میری ریسپی کو ضرور بٹائے گا کہ میری امی کی ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو پلیس فل ووچ کیا کریں اللہ حافظ